ہارٹ ان سوٹ سوپ چھوڑو نائنٹین بھی سوپ بناو اس میں چاہیے گاجر، ہرہ پیاس کنور کیوپ، چار انڈے کالی میچ پی سی ہوئی نمک، کارن فلور سویا سوس ڈارک سویا سوس چاہیے لازمی ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ریسپی میں چکن چاہیے، مشروع چاہیے، لیسن چاہیے آئل چاہیے، آئل ڈالو، لیسن ڈالو تو تھوڑا بھونو، اس میں چکن اور مشروع ڈال تو تھوڑا بھون کے نمک ڈال کے سوسس ڈال لو، بلاک پیپر ڈال لو اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکا لو اس چکن کو تاکہ یہ اس میں کوئی کچھا پن نہ رہ جائے اور شرمز اس میں لازمی ڈالنا میرے پاس نہیں تھے میں نے نہیں ڈال لی لیکن جب شرمز ڈالو گے اس کا نائنٹین بھی کا سب کمال آؤٹ کلاس آتا ہے اور ڈارک سویس اس کے ساتھ اور مزیکہ ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے کھ کر لو اس کے بعد اس میں ڈال دو پانی میں نے تقریباً آدھا کلو چکن لیا تھا ایک پورا ٹن میں نے مشروع کا اس میں ڈالا ہے پانچ لٹر میرا یہ کوئی تین چار لٹر میرا پانی تھا جو میں نے اس میں ڈالا جب پانی پک جائے اس پہ جھاگ ہے وہ جھاگ اتار لینی ہے اور اس کے بعد اس میں کنور کیوب ڈال کے تین چار منٹ پکانا ہے اس کے بعد آپ نے گاجریں ڈال دینی ہے سبزی میں صرف گاجر ڈالنا کوئی اور چیز مت ڈالنا جب گاجروں کو تین چار منٹ پکا لو اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر کان فلور کان فلور ڈال کے جو اور سوسس ڈالنی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک وغیرہ ڈالنا ہے وہ ڈالو جب کان فلور سے ٹھک ہو جائے انڈا ڈالو چار انڈے ڈالو اوپر گرین جو ہیں انین وہ ڈال کے اس کو فریشلی جو ہے سرف کرو کمال آؤٹ کلاس بنتا ہے یار یہ اور یہ آسان ہے ہارٹن سوٹ سو بھول جاؤ اور یہ والا بنانا شروع کر دو گھروں پہ انجوائے کرو سب سے طریفے لٹواو لڑکیو